ہمارم ارحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان ہے ہائی ترہی مارا ہے تو پیارے بچوں ہم سبق کر رہے ہیں میرا گاؤں میرا گھر ہم ایک بچے کی کہانی سن رہے ہیں جو کہ گاؤں میں رہتا ہے میرے گاؤں کے زیادہ تر لوگ کھیتی باری کے پیشے سے وابستہ ہیں آپ کو پتہ ہے کہ پیشہ کس کو کہتے ہیں وہ کام جو پیسے کمانے کے لیے کیا جاتا ہے پیشہ کے لاتا ہے دنیا میں مختلف پیشہ ہوتے ہیں جیسے کوئی سائنستان ہوتا ہے کوئی شیفیہ باوچی پولیسمین آفیسر آرٹسٹ اور کچھ لوگ کسان کھیتی باری کا پیشہ اکتیار کرتے ہیں کسان دن بھر کھیتوں میں حال چلا کر فصلے اگاتے ہیں فصلوں سے ہمیں مختلف اجناس حاصل ہوتی ہیں اجناس جمع ہے جنس کی مثلا ہم جو بھی کھاتے پیتے ہیں وہ کھیتوں سے حاصل ہوتا ہے گندم بوئی جاتی ہے اس سے گندم کی جنس حاصل ہوتی ہے ہم اسے روٹی کھاتے ہیں کیک بسکٹ بنتے ہیں پھر چاول کے کھیت سے چاول حاصل ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ ہم چاول بھی بناتے ہیں کھانے کے لیے پھر کپاس جو ہے اس کھیت سے ہمیں کپاس حاصل ہوتی ہے جسے ہم دھاگا بناتے ہیں کپڑے بنتے ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں آپ کے پہلے پھول بنتا ہے پھر دوڑی بنتی ہے اور اس میں سے پھر پھول میں سے کپاس نکلتی ہے تو یہ کپاس کا پھول ہے اور پھر اس کے اندر سے ہم کپاس نکالتے ہیں پھر کپاس کے بیج ہوتے ہیں پھر ہم روئی اور بیج کو علیدہ علیدہ کرتے ہیں اور یہ پھر کھیتوں سے چننے کے بعد روئی کی گانٹیں بنتی ہیں ان سے بیج علیدہ کیے جاتے ہیں پھر دھاگا بنتے ہیں اور دھاگوں سے مشینوں کے ذریعے کپڑا بناتے ہیں اسی طرح کھیتوں میں گنہ پیدا ہوتا ہے گنے کو چھیل کے ٹرالیوں پر لات کر شگر مل کی پاس لے جاتے ہیں شگر مل میں مختلف پروسسز ہوتے ہیں جس میں گنہ آخر میں ایک سفید چینی کی شکل میں ہمارے ساتھ آتا ہے چینی میں ہم میٹھے میں استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ گنے سے گڑ بھی بناتے ہیں پہلے کسان ہے وہ خود ہی اس کو گرم کر کے شیرہ بنا کے اس کا گڑ بناتے ہیں اسی طرح مکعی جو ہے بھٹا کھاتے ہوں گے آپ بزار میں سے تو وہ مکعی کے کھیتوں سے پیدا ہوتی ہے اس کے علاوہ چنہ جو ہے وہ بھی زمین میں سے اکتا ہے چنے کی فصل ہوتی ہے چھوٹے پودے ہوتے ہیں اس کے علاوہ باجرہ باجرے کے سٹے ہوتے ہیں باجرے کی روٹی بھی بنای جاتی ہے باجرہ پرندے بھی کھاتے ہیں اس کے علاوہ کسان جو ہے کھیتوں میں موسمی سبزیاں بھی کاشت کی جاتی ہیں ہر موسم کی سبزی مختلف ہوتی ہے دوسرے کسانوں کی طرح میرے ابو اور چچا بھی صبح صویرے کھیتوں میں کام کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں وہ دونوں سارا دن خوب محنت کرتے ہیں اور میرے دادا جان کہتے ہیں اللہ تعالیٰ محنت کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے پہلے وہ بیلوں کے ذریعے کھیتوں میں حل چلایا کرتے تھے اور اب انہوں نے ایک ٹریکٹر خرید لیا ہے اور جو ہے ٹریکٹر کے سے کیا فائدہ ہے اس سے وہ کم وقت میں زیادہ رکبے پر حل چلا لیتے ہیں رکبہ کہتے ہیں زمین کو جو کھیت جہاں پہ ہوتے ہیں جب فصل پک کر تیار ہو جاتی ہے تو جو ٹریکٹر ہے اس کو تو کاٹنے اور گہنے کا کام بھی ٹریکٹر ہارویسٹر اور تھریشر کے ذریعے انجام دیتے ہیں تھریشر کہتے ہیں جس سے گندم کے سٹے ڈالتے ہیں ایک طرف بھوسہ لیدہ ہو جاتا ہے ایک طرف گندم لیدہ ہو جاتی ہے جب اناج بوریوں میں بھار کر گھر پہنچ جاتا ہے تو سب اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو اسی دینی تریشر سے پوری گندم صاف ہو جاتی ہے اور وہ تھوڑے وقت میں زیادہ کام ہو جاتا ہے تو اسطلاح میں شکر کی تعریف ہوتی ہے خدا کی نعمت کو یاد کرنا ان کا دل زبان عمل سے اظہار کرنے کو شکر کہا گیا اور عملا شکریہ ہے کہ جو اللہ نے نعمتیں دیا اس میں آپ دوسرے لوگوں کو بھی شریک کریں اور اسی لیے اسلام میں عشر کے احکام ہیں کہ جتنی آپ حصل اٹھائیں اس میں سے دسویں حصہ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں دینا واجب ہے عشر زمین کی پیداوار کی زکاة کو کہتے ہیں اگر زمین صرف بارش سے پانی والے حاصل ہو تو اس کا دسویں حصہ اور اگر نہری ہو تو اس کا بیسویں حصہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بہت فضیلت دیان کیا کہ صدقہ جو آپ خرچ کرتے ہو اللہ کی راہ میں اللہ اسے سات سو گناتہ واپس کرتا ہے اللہ تعالیٰ اتنا بڑھاتا ہے کہ جس طرح ایک دانے سے سو دانے گندم کے ہوتے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ صدقے کو بھی بہت بڑھاتا ہے صدقے کے اور بھی بہت سے فضائل ہیں جیسے احدیث میں آیا ہے کہ یہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے عزت کی حفاظت کرتا ہے بیماریاں کام آتی ہیں مال میں زیادتی اور برکت ہوتی ہے دل کی سختی کو ختم کرتا ہے عذاب سے موت سے اور آق قیامت والے دن تھنڈا سایہ ثابت ہوگا بیارے بچو یہ ساری باتیں ہمیں کیسے پتہ چلتی ہیں آج کتاب پڑھنے والا کل کا لیڈر ہے آپ آج سے کتاب پڑھنا شروع کریں کل آپ نے لیڈر بننا ہے اور قرآن مجید دنیا کی بہترین کتاب ہے جو ربے کائنات نے خود اتاری ہے تو اس لیے قرآن مجید کو تدویے کے ساتھ پڑھنا شروع کریں تاکہ جب آپ کسان بنیں تو آپ عشر ضرور ادا کریں اور بہترین لیڈر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تو اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا کہ قرآن پہ کیسے عمل کرتے ہیں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پڑھیں احادیث پڑھیں تاکہ کل آپ بہترین لیڈروں اپنے نبی کے پیروی کرتے ہوئے تو پیارے بچے امید آپ کو لیسن پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں